ناظرین اونچی آواز انڈیا میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا میس بان ابراہیم نفیس خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی اس دور میں جینہ ہو تو کوہرام مچا دو شاعر نے یہ شیر کس پس منظر میں کہا یہ اپنی جگہ ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس شیر کو اپنے اندر ڈھال لیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ نئی نئی ترقیبوں کی ذریعے سماج میں کہیں نہ کہیں ایک حلچل پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ تعلق تعلیمی اداروں سے ہے لیکن نت نئے منصوبوں کے ذریعے نت نئے طریقوں کے ذریعے سماج کے ہر ایک فرد کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں خدا ایت اللہ بعضوں بعضوں کو ایسی صلاحیتوں سے نوازتے ہیں جن میں ایک معروف نام ویسڈم گروپ آف انسٹیٹیوشن کے سی ایو او فونڈر محترم فیاض شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے نت نئے تحریکوں کے ذریعے نت نئے منصوبوں کے ذریعے ہمیشہ چاہے وہ اسپورٹس دے ہو چاہے یوم آزادی کی تقریبات ہو چاہے کوئی دوسرا تقریبات کا معاملہ ہو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ نیاپن لانے میں ہمیشہ کامیاب رہے ہیں آج یوم آزادی کی تقریبات منافد ہوئیں جس میں ملک کی معروف شخصیت حضرت مولانا محمد یونس پالنپوری صاحب عمد فیوزہم کی تشریف آوری ہوئی اور انہی کے ہاتھوں پرچم کشائی ہوئی اس کے علاوہ شہر کے اندر ایک کھلچل پیدا کرنے کے لیے نت نئے تحریکیں استعمال کی گئی چلیے جانتے ہیں محترم فیاض شریف صاحب سے کہ آج کے اس تقریب کے موقع پر انہوں نے کیا نیاپن لانے کی کوشش کی اور عوام میں جس طرح کی بیداری مہیں انہوں نے پیدا کی یقیناً معارض جب تاریخ لکھے گا تو اس تاریخ کے بغیر اس کی تاریخ کو ادھوری سمجھا جائے گا چلیے جانتے ہیں محترم فیاض شریف صاحب سے فیاض صاحب استقبال ہے انچی آواز نیوز شانل میں جیسا کہ آپ کے متعلق ہمیشہ ایک یونیک آئٹم صاحب لانے میں کامیاب رہتے ہیں اس طرح کی باتیں ہیں چونکہ پرائیم منسٹر کی جانب سے ایک نعرہ دیا گیا کہ گھر گھر ترنگا تو اس گھر گھر ترنگے کو آپ نے پہنچانے میں کیسا رخ اختیار کیا اور اس میں کہاں تک کامیابی حاصل کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ہم تمام کو پھر سے ایک مرتبہ یومِ آزادی کے تخریب منانے کی توفیق دی اور مزید احسان یہ کہ ہمارا جو انپیلنس ڈے کو گریس کرنے کے لیے بہت بڑی شخصیت حضرت مولانا یولوس صاحب پلن پری دامت برکاتہم تشریف لائے اور انہوں نے پرچم لہر آئے مجھے خوشی اس لیے ہو رہی ہے سب سے پہلے کہ علماء کی جو خربانی ہے اصل جنگِ آزادی جو شروع ہوئی وہ علماء کی ہی سے کے ذریعے شروع ہوئی اور ہزاروں ہزاروں کی تہدات میں علماء اکرام نے شہادت دی ہے اس کا کہیں اس کا چرچہ جتنا ہونا تھا اتنا نہیں ہو رہا ہے اور ہم کو یہ چاہیے کہ علماء کی خربانی کو سامنے لانا اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ تو یومِ آزادی ہے اپنی جگہ پر ٹھیک ہے لیکن یہ ایک دن ایسا منائے علماء سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں درخواست کرنا چاہوں اس سے پہلے ذاتی طور پر جب ملتا ہوں میں کہا ہوں علماء سے کہ ایک یومِ علماء کے نام سے ایک دن منائے جائے بڑے لیول پر ایک یومِ علماء کے دن سے منانا ہے وہاں پر علماء کے خربانیاں علماء کا جو رول رہا ہے ہر مرتبہ جب بھی پریشانی ہے کیسا علماء کھڑتے ہیں آج کل کے حالات میں کیا کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں ایک یومِ علماء کے نام سے کرنا چاہیے ہم کو تو یہ تو وہ میں درخواست ہے شکر گزاری اس پر ہے کہ بہت بڑے عالم کے حد سے ہمیں لائگ ویسٹنگ کیلے دوسری بات یہ کہ آپ فرما رہے تھے کہ گھر گھر تیرنگا ایک حکومت کا ہندوستان لویل کا ایک نعرہ ہے ہم نے یہ سوچا کہ گھر گھر تیرنگا ٹھیک ہے اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن ہم اس سے بھی آگے سوچیں سوچ کر یہ ہم لوگ ایک نعرہ بنائے ہیں سارے ہندوستان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ گھر گھر تیرنگا کافی نہیں ہے ہر دل تیرنگا ہونا چاہیے اصل تو یہ ہے اس کی وجہ کیا کئی لوگ ریلے پلیٹفارم پر سوتے ہیں گھر کا ہیں بس پلیٹفارم پر جاؤ گھر کا ہیں خودپات پر جاؤ رات میں جاکا مہینہ کرو کئی لوگ ہیں لہواری سوں کی تیرنگا کتنے ہیں تو گھر گھر تیرنگا ٹھیک ہے لیکن دل ہر دل تیرنگا ہونا چاہیے ہمیں یہ بہت سٹرانگ لیے پیغام دینا چاہتے ہیں تو ہمیشہ کی طرح ہے آپ نے اس میں بھی یک یونیک طریقہ استعمال کرنے اللہ کا حصہ ہے اللہ کی توفیق سے وہ ایک کام ہوا ہے تو یہ نعرہ ہم لوگ ہمارے تو اس میں کہاں تک کامیابی رہی سمجھتے ہیں آج کے الحمدللہ حضرت کا جو استقبال ہوا اور وہ ہم لوگ گاڑی چلا ہے پورے شہر میں بینگلور شہر میں اس کے اندر نمائش کی ہم نے ویدان صدا کے پاس اور ٹونال کے پاس اور دوسرے تیسری جگہوں میں صبح سے لے کر ابھی دو پیر تک بھی گاڑی چل رہی ہے اس پر باخدہ لکھا ہے کہ ہر دل تیرنگ آبول کر یعنی اس پیغام کو ہم عام کرنا چاہتے تھے اس لیے کہ اصل دل ہی ہے عوامی رد عمل کیا رہا ریاکسن پبلک کا ریاکسن کیا رہا اتنا خوش ہے اتنا ہم لوگ اس کے اندر مٹھائی باتے ہمارے ساتھ ملی کانسل بھی جڑ کر یہ کام کیے ہمیں اور ملی کانسل والے تو مٹھائی باتے آپ دیکھیں گے کلپس دیکھیں گے ویڈیو کے معلوم ہوگا کہ کس انداز سے خوشی خوشی آ کر مٹھائی ہمارے لوگاں مٹھائی تقسیم بھی کیے اور مٹھائی لینے والے بھی کتنا خوش ہوئے اور بہت سارے لوگوں کا یہ ہم کو فیڈبیک ملا کہ واقعی ہر دل تیرنگا ہونا چاہیے تو آج کا پیغام کیا رہا بلکل چونکہ یوم آزادی تقریبات کا معاملہ رہتا ہے سر سب سے بڑا جو پریشانکن مسئلہ ان دنوں سامنے آتا ہے ہمیشہ ہر ہندوستانی صرف یہ بتا کر اپنا پلہ جھانڈنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے آزادی کے لئے فلان خربانی دی ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کی خربانی دی ہمارے بزرگوں نے جہد آزادی کے سلسلے میں کچھ کوششیں کی اپنائیت ان کے جو بھی کارنامے ہیں آج موجودہ وہ کیا کر سکتے ہیں اپنی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے اس طرح کہ پرگامت کا کہیں نہ کہیں فقدان ہے کمی محسوس ہو رہی ہے اس سلسلے میں کچھ خاکا کیا کیا جا سکتا ہے میں اس سے پہلے جو بتایا ہوئی کہ واقعی طرح آپ جیسا بولے خربانیوں کے بارے میں سب بولتے ہیں اچھا خاصا اس کا علم مواد ہے ہمارے پاس بہت مواد بھی ہے اور ہمیں سنے بھی ہیں لیکن پریکٹیکل گراؤن ریالیٹی پر اترنا چاہیے یہ سننا اور سنانا کا مزاج بن گیا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کو گراؤن ریالیٹی پر اتر کر پریکٹیکل یہ ایسے چیزیں کرنا جس سے دل اور دماغ پر اثر کرنا پہلے زبان سے بولتے اور انہوں ہمیں کانوں سے سنتے ایسا نہیں اب حالات بدل گئے ہیں ہم کو دل سے بات کرنا چاہیے مینڈ سے مینڈ کو بات کرنا چاہیے تب ہی لوگ سنیں گے تو اس کے لیے جیسا کہانیے یوم علماء منانا چاہیے اسے اتنا جیسا یہ یوم علماء کے سلسلے میں خاص طبقے پر منحصر ہو جاتا ہے معاملہ ہر ہندوستانی کو اپنا نیکی ضرورت ہو ایسا کوئی ایسا خاکہ کیا جا سکتا ہے کہاں جہاں کوئی بھی تمیز نہ ہو مذہب کی ہر ہندو مسلم تمام کے تمام یقجہ ہو کر کوئی ایک ایسا اقدام اپنا ہے اس لیے کہ نیو جنیریشن جو آ رہی ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آج فرس ٹینڈ سیکنڈ سینڈ ایسے جو بچے ہیں یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آسادی کا مطلب کیا حالانکہ آج بھی ہمیں ضرورت ہے بھوک سے آزادی کی آج بھی ضرورت ہے خوف سے آزادی کی آج بھی ضرورت ہے جہالت سے آزادی کی ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کو ختم کرنے کے سلسلے میں کوئی علاقہ اس طرح ہے کہ کوئی ایک نعرہ لے کر مستقل اس پر کام ہو ایسا کوئی خاکہ دیکھئے ہمارا جو بھی کام ہوتا آج کل برائی نام ہو رہا ہے بلکل برائی نام ہو رہا ہے یعنی اس کا سپیرٹ نہیں ہے ایک حساس نہیں حساس دل کے ساتھ کرنے کے لئے ایک ایسا نعرہ ہو تخریب برائی تخریب نہ ہو تخریب برائی تعمیر ہو یہ اب تخریب برائی تخریب ہو جاری ہے برائی تعمیر کہاں ہو رہا ہے تو یہ کب ہوگا جب حساس دل کے ساتھ کوئی ایک ایسا اقدام اٹھائے جو احساس پیدا ہو جائے لوگوں کے اندر ہم جیسے آپ بولے ہر خوم کے لوگاں مل کر کہیں ایک میدان میں جمع ہو جانا پورے خوم کے لوگاں مل کر ایک ایسا پروگرام کرنا جہاں پر سب کو ایک پیغام جانا کہ ہم سب یک ہیں سب مل کر ہندوستان کو آزاد کی ہے آئیسے خاکے کے لئے میں سمجھتا ہوں وزڈم سے بہتر کوئی بینر نہیں ہو سکتا تو ممکن ہے فیوچر میں اس طرح کا کوئی خاکا جزاک اللہ آپ بولے ہمیں تو سمجھتے ہیں کہ اللہ ہماری رہتوری کر لے کر ہے علماء ہمارے ساتھ ہیں ہر چیز مشورے سے کرتے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں آئندہ چل کر اللہ کی توفیق سے ہم ایک ایسا سٹیپ اٹھائیں گے جس سے جو آپ فکر کر لے کر ہیں انشاءاللہ اس پر کھرے اتریں گے انشاءاللہ تو ناظرین یہ احساسات تھے محترم فیاض صریف صاحب کے اور جیسا کہ بتایا گیا کہ گھر گھر ترنگا سے ہٹ کر جس طرح کی ذہنیت لے کر انہوں نے اقدام اپنایا اور بالخصوص ایک یونیک طریقہ ہر دل ترنگا والا جو معاملہ انہوں نے منظر پر لایا یقیناً یقیناً ان کاویشوں کو سلام اور ایسے اقدامات کو مبارک بات سوال یہ ہے کہ جس طرح کی کاویشیں ہو رہی ہیں اس کی سرہنہ بھی بہت کم کی جاتی ہے ملت اسلامیہ ہی نہیں بلکہ سماج کی ہر ایک طبقے کے اندر اس طرح کا مزاج بن گیا ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص آگے بڑھے اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچنے میں مصروف بن جاتی ہے یہ ملت یا یہ سماج تو اس سلسلے میں ایسی چیزوں سے ہٹ کر ایسے تامیری اقدامات پر جب کوئی اقدام ہوتا ہے تو یقیناً اس کی سرہنہ ہونا چاہیے انچی آواز چینل کے جانب سے وزڈم گروپ کو مبارک بات ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے امیت کی جاتی ہے کہ مستقبل کے جو خاکے ہیں صرف نام اس طرح ہمارے بزرگوں نے فلان قربانی دی ہمارے بڑھوں نے جہد آزازی کے سلسلے میں اس طرح یہ تعبیلیں پیش کرتے ہوئے تعریفیں پیش کرتے ہوئے اپنا وقت برباد کرنے کے بجے کوئی ایسا تامیری کام ہو جہاں آج بھی لوگ یاد رکھیں کہ نئی نسل نے پورے سماج نے مل کر ایک ایسا تامیری کام کیا ہے جو مستقبل کی نسلوں کے لیے یقیناً ایک تاریخ کا درجہ حاصل کر سکے بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں کیا اچدامات اپنائے جاتے ہیں یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا ناظرین ہماری یہ ریپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ تک برابر پہنچے شکریہ